آپ کو بتاتے ہیں ڈلک کے جو اروند کی اجیوال مخمتری ہیں وہ حسار پہنچتے ہوئے نظر آئے اور اس دوران پنجاب کے مخمتری بھگوان ماند پر ان کے ساتھ موجود رہے جہاں پر سیم کیجریوال نے کہا کہ میکن انڈیا نمبر ون کے بارے میں پوری جانکاری دی گئی اور ساتھی انہوں نے کہا کہ دیش کی 130 کروڑ جنتہ ایک جٹ ہو جائے تو بھارت کو نمبر ون دیش بنانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے س وائی ایل پر کیجریوال نے کہا کہ دونوں راجیوں کے اندر پانی کی کمی ہے پنجاب اور ہریانہ میں پانی کا اس طرح بہت زیادہ کم ہے اور دونوں راجیوں کو پانی ہی چاہی کے اندر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پنجاب اور ہریانہ کے لیے پانی کا انتظام کرے اور وہیں پر پی ایم موڈی پر تنج کستی ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی سمدھان نہیں ہے تو مجھے بلائیں میں اس کا سمدھان بتاتا نظر آؤں گا اس وائی ایل بڑا ایمپورٹن مدہ ہے پانی بڑا ایمپورٹن مدہ ہے دونوں راجیوں میں پانی کی کمی ہے ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی پنجاب میں پانی کا سطر بہت نیچے جا رہا ہے پانی کی کمی ہے لوگ پیاسے ہیں ہریانہ میں پانی کا سطر بہت نیچے جا رہا ہے ہریانہ کے اندر پانی کی کمی ہے ہریانہ میں لوگ پیاسے ہیں پنجاب کو بھی پانی چاہیے ہریانہ کو بھی پانی چاہیے کیندر سرکار کی جمعہ داری ہے کہ وہ انٹرون کر کے ہریانہ کے لیے بھی پانی کا انتجام کرے اور پنجاب کے لیے بھی پانی کا انتجام کرے کیندر سرکار کا کام کیا ہے کیندر سرکار کا کام یہ نہیں ہے کہ دونوں رجیوں کو ایک دوسرے سے لڑائے اگر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہ گئے تو بھارت آگے کیسے بڑھے گا جیسا میں نے کہا کہ ہم مشن پہ نکلیں ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو جوڑنا ہے ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے اور یہ سمبھو ہے ہریانہ کو بھی پانی مل سکتا ہے پنجاب کو بھی پانی مل سکتا ہے کیندر سرکار کو جمہداری لینی پڑے گی میں پردھان منتری جی سے اپیل کرتا ہوں کہ پنجاب کے لئے بھی پریابت پانی کا انتجام کریں ہریانہ کے لئے بھی پریابت پانی کا انتجام کریں اور اگر ان کے پاس سمادھان نہیں ہے اس کا سمادھان کرنا پڑے گا دراصل ایس وائی ایل مدی کو لے کر ہریانہ اور پنجاب میں کئی سالوں کئی دشکوں سے جو ہے وہ کھیچتانی چلتی ہوئی نظر آ رہے لیکن سپریم کورٹ نے یہ آدیش دیئے ہیں کہ اس کا جل سے جل سمادھان نکالنا چاہیے اور اسی کو لے کر اروین کے جریبال جو ہیں احسار پہنچے ہو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آ رہے اس خبر کو لے کر انوپ ہمارے سیوگی ہمارے سمادھاتا حسار سے جڑ چکی ہیں وستار پوروک ان سے سمجھیں گے کہ آخر کیا ہے پورا معاملہ اور کیا کچھ اس کیوں پر اپ ڈیٹ نکلتی آ رہی ہے انوپ اگر بات کیجائے ایس وائی ایل جو پورا مدہ ہے وہ ایک دو سال کا نہیں بیتے پیتے چالیس سال کا یہ کافی دشکوں کا پرانا یہ پورا معاملہ ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سخت ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہریانہ کا حق ہے وہ ہریانہ کو ملنا چاہیے جو پنجاب کا حق ہے وہ پنجاب کو ملنا چاہیے اربند کیجریواز صاحب طور پر کہہ رہا ہے کہ بیچ کا سمجھان نکالنا چاہیے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس انوپ تیکیس سہنواز آج جس پرکار سے دلی کے مکہ منتری اربند کے زیر والا اور پنجاب کے مکہ منتری بہت مان حسار پہنچے کے پریس بارتہ کی انہیں پتا تھا پہلے سے کی جب وہ ہریانہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے ایس وائی ایل کا مدہ ہم کے سامنے آئے گا اس کو لے کر کے وہ سائد پہلے سے تیار ہو کر کے آئے تھے جیسی پریس کانفرنس پر ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ ایس وائی ایل کا مدہ سامنے آئے گا تو اس کو لے کر کے انہوں نے اپنی جو گیند ہے وہ کندر سرکار کے پالے میں ڈال دی انہوں نے کہا کہ دونوں راجوں کو ہریانہ اور پنجاب کے مکہ منتریوں کو بیٹھا کر کندر سرکار کو چاہیے اس کا حال نکالنے کے لیے کیونکہ پتا تھا کسی پرکار سے کہ پنجاب نے آج تک ایس وائی ایل کا حق ہریانہ کو نہیں دیا اس کو لے کر کے اگر عام آدمی پارٹی اپنی زمین راجہی تک زمین کلاس میں کی کوشش ہریانہ میں کریں گے تو سب سے پہلے ایس وائی ایل کا مدہ جرور ان کے سامنے آئے گا اس کو لے کر کے اربند کیجریوال کہیں آج اس چیز سے بستے ہوئے نظر آئے اربند کیجریوال نے ستے طور پر ایس وائی ایل کا مدہ کی جو گیند کی وہ کندر کے پالے میں ڈالی حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس کا سمادھان پردان منٹری کو کرنا چاہیے اور پردان منٹری کے پاس اگر کوئی سمادھان نہیں ہے تو انہیں چائے پر بلائے اور وہ اس کا سمادھان بتا دیں گے ایسی میں کہیں کہیں کہ جریوال کوئی سارا کرنا چاہ رہے تھے کہ پردان منٹری ان کو ملنے کا سمید اور ان سے باتشیت کرے لیکن ہریانہ کی جنتہ کے سامنے آج بھی ایس وائی ایل کا مدہ جو گھڑا ہے کیونکہ حسار میں جیسے ہی انہوں نے انٹری کی تو سب سے پہلے ایس وائی ایل کا مدہ ہی ان کے سامنے تھا اور جو سب سے بڑی چنوٹی پنجاب کی لیے بھی ہے انہوں پر ایک محفور جانکاری یہاں پر یہ لینا چاہیں گے ایس وائی ایل کا جو مدہ ہے وہ کافی سالوں پرانا ہے اس کو لے کر اب ارون کیجریوال حسار کے اندر یا ہریانہ کے اندر اپنی سیاست جو ہے وہ چمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ایک بڑا چیلنج ارون کیجریوال کے سامنے یا کھڑا ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ پنجاب میں آمانوی پارٹی کی سرکار ہے اور ہریانہ میں بھارتی اندر پارٹی کی سرکار ہے بھارتی جندہ پارٹی آمانوی پارٹی اور آمانوی پارٹی بھارتی اندر پارٹی کیو پر گیند پھیکٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں ایس وائی ایل کا جو مدہ ہے وہ کدھر اور کہاں سمدھان کیوں اور جاتا نظر آ رہا ہے بلکل سے اینواز دیکھئے اگر آم آدمی پارٹی کو ہریانہ میں اپنی رازمی تک جمین ترازمی ہے تو اس کو ایس وائی ایل کو لے کر کے اپنی سپسٹ کرنے پڑے گی پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے اور ہریانہ کے لوگ یہ کہتے ہی نہیں چاہتے کہ جب تک ایس وائی ایل کا مدہ سپسٹ نہ ہو تو وہ کسی پرکار سے بھی آم آدمی پارٹی کو یہاں پر ایکشپٹ کرنے کے موڑ میں نظر نہیں آ رہے اس پرکار سے اس پرکار آج دونوں مکھے منتری یہاں پر موجود تھے اس کے سامنے جیسے ہی انہوں نے پریس کانفرین شروع کی تو سب سے پہلے یہی مدہ ان کے سامنے آیا تھا اور اسی مدہ کو لے کر کے کلدی پشنوی نے بھی کل ایک بہت بڑا بیان داری تھی آتا انہوں نے کہا تھا کہ اگر دونوں مکھے منتری سٹیج کے ماجم سے ہریانہ کو ایس وائی ایل کا پانی دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی سٹیج پر چٹ جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی کہیں 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 کجریوال بستے انہوں نے زرائے کہ کجریوال کو پتا تھا کہ اگر وہ ایس وائی ایل کے مدہ کو لے کر کے یہاں پر کچھ ایسا بھیان دیں گے تو ہریانہ کی جنتہ ضرورت سے اس کا جواب مانگے گی اور آج پنجاب کے مکھے منتری کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے سیدھے طور پر اس مدہ کو ڈالنے کی کوشش کی اور سیدھا سیدھا اس کو جو ہے کندر سرکار کے پالے میں ڈال دیا اس کے پہلے بھی انہوں پر بھوپین سنگھ اڈڈا جو ہے وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے تھی کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا سیدھے طور پر فیصلہ ہریانہ کے پکش میں آیا ہے اور اب ہریانہ گورنمنٹ کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے پانی لانے کی اس کو لے کر کیا کچھ سنکیت ملنا ہے سہرواد ویسے دیکھا جائے تو ایس وائی ایل کو شرف سیاسی مدہ بنا کر راضی کی جاری ہے کیونکہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ کندر میں بی جے پی کی سرکار تھی پنجاب میں بی جے پی کی سرکار تھی ہریانہ میں گھٹھ مدن کی سرکار تھی اس میں ہریانہ کو ایس وائی ایل کا پانی نہیں ملا اسی برکار کونگریس کی سرکار ہوتے ہوئے بھی ہریانہ کو اپنے حصے کا پانی نہیں ملا اب پنجاب میں جب آم آدمی کی سرکار ہے تو کہیں کہیں وہ اس چیز سے بستے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہریانہ کا حق اس کو دیا جائے جبکہ پنجاب کی مکہ منتری بھگوز مان نے کہا کہ ہریانہ کا بڑا بھائی پنجاب ہے کسان آندلوں نے کٹھا لڑا اور بھی تمام باتیں کی لیکن اگر ایس وائی ایل کے پانی دینے کی بات آتی ہے تو چاہے کوئی بھی سرکار ہو اس مدے کو حلکنہ نہیں چاہتی کیونکہ اس پر لمبی رازمیتی ہوتی آ رہی ہے اور لمبی رازمیتی آگے بھی کھینچی جا سکتی ہے کیونکہ اس کوئی سیاسی مدہ بنا کر کے تمام جو رازمیتی پارٹی ہیں وہ کھیل رہی ہیں اجر انو بھی ایک اور جانکاری آپ سے لینے چاہیں گے اگر جو ایس وائی ایل کا جو مدہ ہے اگر یہ نہیں سوٹ آؤٹ ہوتا ہے کیونکہ پنجاب کو بھی پانی کی بہت زیادہ دکت ہے ہریانہ کو بھی دکت ہے اگر یہ معاملہ لمبا کھشتا ہوا نظر آتا ہے تو کیا آم آدمی پارٹی ہریانہ میں اپنے پیر جمعاتی ہوئے نظر آئے گی یا جنتہ اس کو آسویکار کرتی ہوئے نظر آئے گی دیکھئے جس پرکار سے آج کے حالات ہیں کی دونوں مکھے منتری ارگنٹ کیجریوال اور بھگونت مان حسار پہنچے اور پہلے دن ہی جس پرکار سے ہریانہ کی جنتہ کی اور سے حسار کی جنتہ کی اور سے ایس وائی ایل کا مدہ ان کے سامنے کھڑا ہوا اور راجنیتک دلچائے وہ بی جی بی کی بات کریں کانگریس کی بات کریں وہ بھی جس پرکار سے کہہ رہے گی پنجاب جب تک ایس وائی ایل کا پانی ہریانہ کو نہیں دے گا تو اس پرکار سے ہریانہ کی جنتہ آم آدمی پارٹی کو ایرسپ کرنے والی نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی چنوتی آم آدمی پارٹی کے سامنے ہے کیونکہ پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے اور پنجاب ہریانہ کا بڑا بھائی چارہ مانا جاتا ہے اگر کوئی اس پرکار کی بیانبادی پنجاب کے مکھے مندری کرتے ہوئے نظر آئے کہ جس سے ہریانہ کی جنتہ سنتوشت ہو جائے تو تو الگ بات ہے ورنہ لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کی کوئی بھی یہاں پر خیر خبر ہونے والی نہیں ہے ایک اور آخری سوال ارمین کی ایجریوال جو ہے وہ پردھان مندری کے پالے میں گین پھیکتی ہوئے نظر آ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر پی ایم کے پاس کوئی سمادھان نہیں ہے تو مجھے انوائٹ کریں مجھے نیمنٹران دیں میں اس کا سمادھان بتاتا ہوا نظر آؤں گا اگر ارمین کی ایجریوال کے پاس سمادھان ہے تو وہ اس پاس طور پر اس سمادھان کو رکھتے نظر کیوں نہیں آ رہے بلکل سہنواز بڑا واجب سوال ہے اور یہ سوال پریس کانفرنس میں بھی اٹھا آ گیا تھا پترکاروں دور یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کے پاس اگر اس کا کوئی سمادھان ہے تو آپ ایسا بولنے کی وجہ سمادھان بتائیں تو ارمین کی ایجریوال اس بات کو بھی ٹالتی ہوئے انہیں جرائے انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس میں اس پرکار کے سمادھان نہیں بتائے جاتے پردھان منتری ان کو انوائٹ کرے چاہے پر تب جا کر وہ سمادھان بتائیں گے اسے نواز